بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ابن عمر کتنی عمر تھی اس کے بعد چوراسی چھے ایسی سال زندہ رہے نافق غلام بتاتے ہیں پھر دوبارہ زندگی میں رات کو اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک تحجنہ پڑھ لیتے ہیں پیالہ پانی کرکھا ہوتا جب اونگا تھی تو بگو کے اپنے چہرے پہ لگا لیتے پھر خواب آئے اللہ کی رسول کے پاس پہنچے سب تاجرشل خواب میں میں نے دیکھا کہ ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور میں اس پہ بیٹھا ہوں اور جنت میں پہنچ گیا ہوں چاہ پھر کہتے ہیں میں دائیں طرف دیکھتا ہوں تو ٹکڑا ریشم کا اڑاتا ہے تو مجھے ادھر لے جاتا ہے میں دائیں طرف دیکھتا ہوں جدر ملی خاش ہوتی ہے ادھر اڑا کے لے جاتا ہے آپ نے تعبیر کیا کی نعم الرجل عبداللہ لو کہنے صلی من اللہ عبداللہ بہت اچھا بندہ ہے اگر تحجد کی پبندی کر لے تحجد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات دکھا دی آج یہ نعمت آہستہ آہستہ ختم ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب میں مدینہ میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا بیان ہے کہ اللہ کے سورج جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کو سب سے پہلا پیغام کیا دیا تھا قدمت المدینہ ورائیت الناس قد انجفلوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ پہنچا اور لوگ بھاگ رہے تھے دوڑ رہے تھے خوشی سے کیا کہہ رہے تھے قد ما رسول اللہ قد ما رسول اللہ قد ما رسول اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میں نے بھی دیکھنا چاہا کہ کونسی مبارک ہستی ہے جب میری پہلی نظر آپ کے رخِ انور پہ پڑی تو میری زبان بول اٹھے انہاز الوجھ لئیس بوجھ انکذاب یہ مبارک چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اور آپ سب سے پہلا پیغام کیا دے رہے تھے افش السلام لوگو سلام کو عام کرو واطع مطعام لوگو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو وصل الارحم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو وصلو باللیلی والنا سنیا جب لوگ سو رہے ہوں تو تم اللہ کے سامنے کھڑی ہو کی تحجد پڑا کرو یہ پہلا پیغام تھا اور آج انسان کتنا پریشان ہوتا ہے کہ میری کوئی بات سن لے کوئی مان لے منتیں کرنی پڑتی ہیں لیکن ایک یہ پہلو ہے دوسرا وہ پہلو ہے یَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنِيَا حِينَ يَبْقَى سُرُسُ اللَّيْلِ الْآخُرِ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت رات کا جب تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت آسمانِ دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائک ہے اور پھر کیا فرماتے ہیں نَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَجِبَ لَهُ کوئی ہے میرے بندوں میں سے مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کرو نَنْ يَسْأَلُنِ فَأَعْطِيَهُ کوئی ہے جو سوالی میں اس کے سوال کو سن کر اس کو عطا کر دو مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے میں سے معاف کر دو اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں حَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرُ کوئی ہے بخشش مانگنے والا حَلْ مِنْ مُسْتَرْزِقْ حَلْ مِنْ دَاعِنْ کوئی ہے رزق کا متلاشی فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيء الْفَجُرُ جب تک فجر کا وقت نہیں ہو جاتا مَالِكُ الْمُلْكَ اپنے بندوں کو بلاتے ہیں آؤ مجھ سے جو لینا ہے لے لو اللہ رب العزت اس وقت غنین السمینے کی تفیقاتا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ تین لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں سَلَا سَنْ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَيَضْحَكُ إِلَئِهِمْ وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ تین لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ مسکلاتے ہیں خوش ہوتے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے کونسا شخص لَهُ اِمْرَأَةٌ حَسْنَا وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنَ بی بی بھی ہے اور نَرْمَ مُلْعِمْ بِسْتَرْ بھی ہے يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَقُوْمُ يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِي وَلَوْشَ عَرَاقَتْ نَا وہ پروا بستر کی کرتا ہے نَا وہ پروا بی بی کی کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یہ چاہتا تو سو سکتا تھا لیکن میری یاد کے لیے کھڑا ہو گیا گوا رہنا میں نے بھی اس کو جنتی بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کی ہے آج تو اس امت کو تو اللہ نے انعامی بڑے دیئے ہیں کیونکہ اس امت کے جو پیغمبر ہیں اس جیسا پیغمبر اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا اور قیامت تک ایسی ہستی آئے گی نہیں بے مثال ہستی ذات کے اعتبار سے بے مثال اللہ نے بنایا ان کو اور بات کے اعتبار سے بے مثال ان کے زندگی کا کوئی پیلو اٹھا لیجئے اس جیسی ہستی آج تک چشم فلک نے دیکھی نہیں نبیت کیا سناتے ہیں من نام عن حزب یو شیئ من ذالک فقرآہو ما بین صلاة الفجر إلى صلاة الظھر قُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ یہ رات کو تحجد پڑھتا ہے نہیں پڑھ سکا صبح کی نماز سے لے کے زہر تک اگر پڑھ لے تو اللہ عجر و سواب تحجد کا ہی لکھتے ہیں حالانکہ صبح پڑھئے نہیں رات کو بدارو سکا اراک بطول الليل ویحك نائما وغيرك في محرابه يتهجد فصام وقام الدهر والناس نوم ویخلو برب واحد يتفرد بجزم وحزم واجتهاد وبلغة ويعلم أن الله ذو العرش يعبد فهذا سعيد في الجنان منعام وهذا شقي في الجحيم يتقيد وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ حَيًّا يُخَلَّدُ وَكَأَنِّي بِنَفْسِي فِي الْقِيَامَةِ وَاقِفٌ وَقَدْ فَاضَ دَنْعِي وَالْمَفَاصِلُ تَرْعَدُ اس کل کی ٹھنڈی راتوں میں بھی ساری ساری رات ہم سو کے گزار دیتے ہو اور کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سعادتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں تم تو سوئے ہوتے ہو وہ جنت کی سعادتوں کے مستحق بن رہے ہوتے ہیں تم تو سوئے ہوتے ہو اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ عرشوں کا مالک ہے مجھے کل کو عرش کا سایا چاہیے وہ اللہ کے سامنے تحجد پڑھ رہا ہوتا ہے اور یاد رکھ تم سمجھتے ہو کہ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوتی سالمیت ہوتی تو وہ سرطاج رسول محمد مستحق ہوتی لیکن وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے تو دنیا میں تو کسی نہ نہیں رہنا اس بقیہ زندگی کو غنیمت جانیے اللہ اکبر اور اس غنیمت کو بھی اپنے لئے نعمت جانیے کہ مجھے اللہ نے چند سانس دیئے ہیں میں اپنے رب کو راضی کر لوں وہ کیا وقت ہوگا جب قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور ان لوگوں کو انعامات سے نواز آ جائے گا جو تحجد پڑھنے والے ہیں تم وہاں جو حسد کروگی اس سے بہتر ہے کہ کچھ وقت نکال لو مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ جب ان کے بھانجے نے دیکھنا چاہا کہ میرے ماموں کون سے عبادت کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اس کے کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے مسلح بچھایا تحجد پڑھنا شروع کی قیام میں بھی رو رہے رکو میں بھی رو رہے سجدے میں بھی رو رہے سہری کا وقت آن پہنچا اور آخر کیا کہتے ہیں آسمان کی طرف نظر اٹھائے معبدناک حق عبادتک اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا اپنی سفید ڈاڑی کو ہاتھ میں لیا اور کیا کہتے ہیں اللہم فحرم شیبت مالکن علی النار اللہ ایک ہی گزارش ہے جہنم پہ اس سفید ڈاڑی کو حرام قرار دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی اس نعمت کو صحابہ نے سمجھا تابعین نے سمجھا صرف صالحین نے سمجھا امام احمد بن حمبر سفر سے واپس آئے سہری کا وقت ہے ساتھی نے کہا آپ وضو کر کے تحجد پڑھنے لگے ہیں وَأَنْتَ قَادِمُ مِنْ سَفَرَ آپ تو سفر سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ عائب کی بات ہے اَنْ يَكُونَ الرَّجْلُ مِنْ اَهْلِ الْحَدِيثِ ایک شخص حدیث پڑھنے والا اور پڑھانے والا ہو وَلَيْسِ لَهُ وِرْدُ مِنَ الْلَيْنِ اور رات کو وہ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا یہ تو بہت بڑا عائب ہے اور اس لیے سلف کہا کرتے تھے الَّذِي لَا يُوتِرْ رَجْلُنْ سُو جو رات کو وِتر نہیں پڑتا یہ تو برے آدمی کی نشانی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی دور رکھتے اور وِتر نہ تو سفر میں چھوڑا نہ حضر میں چھوڑا اور عبداللہ ابن المبارک رحمتاللہ علیہ کہا کرتے تھے میں نے بیس سال حمد کے ساتھ حجد پڑی پھر بقیہ بیس سال میرا دل چین لیتا ہی نہیں تھا جب تک میں تحجد پڑنی لیتا تھا عادت میں نہ ہو زیادہ نہیں آٹھ رکھتے نہیں دو رکھتوں سے شروع کرو پھر چار تک پہنچو چھے تک پہنچو اور عذاب یہ ہے نیت کر کے سو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَنْ أَتَافِ رَعْشَ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْ فَغَلَبَتُ عَيْنَاهُ حَتَّى يُصْبِح بیدار نہیں ہو سکا حتیٰ کہ صبح ہو گئی نین کا غلبہ اتنا ہوا اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتہ نیت تو اس نے کی نا اس نے پڑی ہے یا نہیں پڑی تحجد اس کے نام امال میں تحجد لکھ دی جائے اور لوگ تو صدقہ کرتے رہے یہ سویا رہا اس کی نین کو بھی اس کے نام امال میں بطور صدقہ لکھ دیا جائے نیت کر کے سو جائے باوضو ہو کے سویا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَا مِن عَبْدٍ يَبِیتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعْهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكَ لَا يَنْقَلِبُ سَعْتَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ اللَّهُمْ نَغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا جو شخص باوضو ہو کے سوتا ہے ذکر کر کے سوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے نگرانی بھی کرتا ہے اور ساری رات دعائیں کرتا ہے اللہم نَغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا اے اس کے پالنے والے اس کے نگرانی تو ہو گئی یہ تو سویا ہوا ہے لیکن باوضو ہو کے سویا ہے اے اللہ میری دعا ہے تو اس کی بخشش فرما دے فرشتہ اس کی بخشش کی دعائیں کرتا ہے ذکر کر کے سویا کریں اللہم بسمِ کاموت و احیاء اللہم قنی عذابك یوم تبعث عبادك دعائیں مزید پڑھیں اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں اور سورة الملک پڑھنا نہ بھولئے سورة تبارک ہی المانعت من عذاب القبر قبر کی عذاب سے بچانے والی سورة ملک ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں قبر کی عذاب سے بچائے گی ہی المنجیہ نجات دینے والی ہے شفعت لصاحبیت قیامت کو سفارش کرے خاصمت عن صاحبیہ اللہ سے زد کرے گی حتی ادخلت الجنہ جب تک سورة الملک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی اللہ سے زد چھوڑے گی نہیں سورة الملک پڑھ کے سو جائیے اور احتمام کر کے سوئے آپ جب بھی سویا کرتے سکتا جی رسول تو سیدہ عائشہ مسواق تیار کر کے تکیہ کے پاس رکھ دیا کر دی مسواق احتمام کیجئے آج امت نے مسواق کی بجائے ریموٹ رکھنا شروع کر دیا اور مسواق کی بجائے گلکسی فائیو اور نجانے ای سیون اور کون کون سے چیزیں رکھنے شروع کر دی کیسے تحجد پر اٹھے گا جو ڈھائی بجے سے تین بجے تک فیس بک دیکھتا ہے وہ بچھارا تحجد کے لئے کیسے اٹھے گا حالانکہ اس کو چاہیے کہ اصل فیس بک تو یہ ہے نا اس کو تو کھلا رکھے ہیں وہ چند ایام کے لئے فیس بک بند ہو گئی لوگوں نے شور مچا دیا ارے فیس بک تو کھلی ہے بند کب ہے اس کو تو ہم بند کرتے ہیں جب بھول جاتے ہیں کہنا لا ينامو الا والسواق عند رأسی آپ جب بھی سوتے مسواق رکھ کے اپنے تکیہ کے پاس تو سو جاتے ہیں آپ جب بیدار ہوتے اپنے چہرے مبارک پر اپنے ہاتھوں کو پھیڑتے اور نیم کو دور کرتے اور صورت آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کرتے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے اور اٹھ کر سب سے پہلے میں سواق کرتے اپنے موہوں کو صاف سترہ رکھا کرو فَإِنَّهَا تُرْقُ الْقُرْآنِ یہ قرآن کے راستے ہیں فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اللہ نے ان کو کھانے پینے سے مبرہ کیا ہوا ہے لیکن حدیث کے الفاظ ہیں جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے وَضْعَ مَلَكٌ فَاهُ عَلَا فِي فَرِشْتَ آتَا اور اپنے ہونٹوں کو قرآن پڑھنے والے کی ہونٹوں پر رکھ دیتا ہے فَمَا خَرْجَ مِنُ إِلَّا دَخْلَ فَمَا الْمَلَكُ جو بھی قرآن کی آیت ہے قرآن پڑھتا ہے فرشتے کی خوراک بن جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا تحجد پڑھنی ہے ایسا ایسا طبیعت کو بناو كان اذا قام من اللیل افتتح صلاته برکعتین خفیفتین آپ جب تحجد پڑھتے تو پہلی رکھتوں کو خفیف پڑھتے حلکی پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بزاج تھا كان لا يزید في رمضان ولا في غیر رمضان على احدى عشر رکعہ سہی بخاری کی روایت ہے اب رمضان و غیر رمضان میں آپ گھیارہ رکھتے پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدب بیان کیا ہے تحجد گھر میں پڑھنے کی کوشش کرو آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں سبب کیا ہے صلات الرجل فی بیتہی افضل من صلاتہی اللی المکتوبہ افضل من صلاتہی فی مسجدی هذا اللی المکتوبہ آپ مسجد نوی میں کھڑے تھے آپ نے حکم دیا جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے فرض نہیں نوافل پڑھتا ہے سنتیں پڑھتا ہے مسجد نبی سے بھی اس کو زیادہ عجر و سوا ملتا ہے اور مسجد نبی میں ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر ہے اور بیت اللہ میں ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تحجد کے لئے نہیں اٹھتے تھے بلکہ آپ آواز دیتے دنیا میں اکٹھے نہیں جنت میں بھی اکٹھے ہی جانا ہے بلکہ فرمایا من قاما بیغراللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیا کرتے اعقدوا صواحب الحجرات ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ لکیو صلیم تاکہ یہ بھی نمازیں پڑھیں کتنے خزانے آج رات اللہ نے اتارے ہیں رحمتوں کے خزانے یہ محروم نہ ہو جائیں اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اس بات کی توفیق اتا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بھی مزاج مبارک تھا وہ فرمایا کرتے تھے اور پہلے اس بھی عمل کیا کرتے وہ کیا فرماتے ہیں خیر الامور ادوامہا و انقل بہترین عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ وہ تھوڑا کیا جائے آپ سہری کے وقت نہیں اٹھ سکتے عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ آٹھ رکھتے پڑھ لیں آپ اتنے بھی حمد نہیں کرتے چھے رکھتے پڑھ لیں چار پڑھ لیں اور دو سے تو اپنے آپ کو محروم نہ کیا کریں ایک وقت آئے گئے دو بھی چار اور چھے اور آٹھ ہوں گی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق خاص سے نماز دے اللہ رب العزت جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہے سب کو اللہ رب العزت عزت و رحمت و راحت و برکتوں سے نماز دے مولا کریم جو روحانی ہیں جس بانے بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاوں میں بدل دے جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے جو کسی بھی تنگی میں ہیں اے اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے مولا کریم جتنے صاحب اولاد ہیں اے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا دست و بازو بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا صدق جاریہ بنا اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھوریاں کو بارونک بنا لہر عالمین صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما فتن اور آزمائشوں سے بچا نمازوں کی پابن بنا سچے تاجر بنا اور بے روزگار کو بھی تو تمنگور بنا مکروز کے غیبی خزانوں سے مدد فرما اس طرح آج اے اللہ تیرے گھر میں جمع ہیں ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دیدار کا مستحق بنا دیدار کا مستحق بنا